اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پر یہ بات دہرائی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتا اور قرآن کو خدا کی کتاب نہیں مانتا بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی قرآن جیسا ایک کلام بنا کر اور قرآن جیسی ایک کتاب لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے یہ خدا کا ایک چیلنج ہے کہ جس کو دنیا کے سامنے آئے ہوئے آج تقریباً ساڑھے چودہ سو برس بیٹھ چکے ہیں لیکن اسلام کا بڑے سے بڑا دشمن اور خدا کا بڑے سے بڑا منکر بھی آج تک اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا اور قرآن جیسی کتاب بنانا ناممکن کیوں ہے اور قرآن جیسا کلام بنانا محال کیوں ہے اس کی ایک وجہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں جس کو جان کر دلوں میں قرآن کی عظمت کا احساس مزید بھی گہرا ہو جاتا ہے اور قرآن سے محبت اور عقیدت اور بھی بڑھ جاتی ہے فرض کیجئے ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں پر دنیا کے ذہین ترین افراد جمع ہیں انسانیت کے بہترین دماغ وہاں پر موجود ہیں ہر طرح کے علوم و فرون جاننے والے لوگ وہاں پر جمع ہیں ایسے میں ایک شخص ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ قرآن جیسی کتاب بنانی ہے آپ کی مدد چاہیے پورا مجمع اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کون سی زبان میں تو وہ شخص بتلاتا ہے کہ عربی زبان میں تو یہ سن کر مجمع میں بہت سے افراد ہی بول اٹھے کہ ہم تو عربی زبان نہیں جانتے اس لئے ہم آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے یہ کہہ کر وہ اس مجمع سے الہدہ ہو گئے باقی رہ جانے والے افراد جب آگے بڑھے تو انہوں نے جانا کہ قرآن مجید میں تو سرف و نف بھی ہے گرائمر بھی ہے اور کوئی بھی کتاب لکھنے کے لئے محض زبان کا جان لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس زبان کی گرائمر پر عبور ہونا اور اس کے اصول و قواعد سے واقفیت ہونا ضروری ہوتا ہے تو جب یہ صورتحال سامنے آئی تو بہت سے لوگ اس موقع پر الہدہ ہو گئے کہ ہم تو سرف و نف نہیں جانتے ہم عربی گرائمر سے واقفیت نہیں رکھتے اس لئے ہم بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے باقی رہ جانے والے افراد جب آگے بڑھے تو انہیں پتا چلا کہ قرآن میں تو علم فقہ بھی ہے قرآن بہت سے مواقع پر مسائل اور احکام کو بیان کرتا ہے فقہی مباحث کو بیان کرتا ہے تو اس موقع پر بہت سے ایسے لوگ مجمع سے الہدہ ہو گئے کہ جو علم فقہ کا ذوق نہیں رکھتے تھے اور فقہ سے ان کو شناسائی نہ تھی پیچھے رہ جانے والے افراد نے کوشش کرنا شروع کی تو پتا چلا کہ قرآن میں تو علم تاریخ بھی ہے قرآن بہت سے ماضی کی باتیں بیان کرتا ہے اور بہت سے تاریخی حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے تو جو لوگ علم تاریخ سے نواقف تھے اور تاریخ کا ذوق نہیں رکھتے تھے وہ بھی مجمع سے الہدہ ہو گئے جو باقی رہ جانے والے افراد تھے انہوں نے کوشش کرنا شروع کی تو انہوں نے جانا کہ قرآن میں تو میڈیکل سائنس بھی ہے قرآن انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کرتا ہے قرآن ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے جن میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور قرآن انسان کے موت کے مرحلے کو بھی بیان کرتا ہے تو یہ صورتحال دیکھ کر وہ لوگ بھی اس مجمع سے الہدہ ہو گئے کہ جو میڈیکل سائنس کا علم نہیں رکھتے تھے پھر پیچھے رہ جانے والے افراد نے کوشش کرنا شروع کی تو انہیں پتا چلا کہ قرآن میں تو فلکیات بھی ہے خدا سورت چاند اور ستاروں کے بارے میں بات کرتا ہے تو جو لوگ علم فلکیات سے نواقف تھے وہ بھی اس مجمع سے نکل گئے قرآن میں موجود اگر تمام علوم کو گنا جائے تو اس مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا باقی نہ بچے کہ جو قرآن جیسی کتاب بنانے کا دعویٰ کرے یا قرآن جیسا کلام بنانے کی جسارت کرے لیکن فرض کیجئے کہ عربی جاننے والے چند ذہین افراد کی ایک جماعت ایسی تیار کی جائے کہ جنہیں دنیا جہان کے تمام کاموں سے فارغ کیا جائے اور انہیں بس ایک ہی کام پر لگا دیا جائے کہ ان میں سے ہر شخص قرآن میں موجود تمام علوم پر محارت حاصل کرے اور وہ اس کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا دیں اپنی قابلیت لگائیں اور اپنی ذہانت و فتانت کے دریاں بہا دیں اور پھر برسوں کی تھکا دینے والی محنت کے بعد جب یہ جماعت قرآن جیسا کلام بنانے کیلئے بیٹھے گی تو تب بھی وہ قرآن جیسی کتاب اور قرآن جیسا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مجید میں ایک علم ایسا ہے کہ جو کسی انسان کے پاس نہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ علم علم غیب ہے خدا قرآن میں مستقبل کی باتیں بتلاتا ہے قرآن میں آئندہ کے حالات کا تذکرہ ہے مستقبل کے حالات کا تذکرہ ہے اور یہ ساری چیزیں علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ کسی بھی انسان کا اپنا ذاتی نہیں خدا کسی کو دیں تو دیں لیکن کسی انسان کے پاس یہ علم غیب اپنا ذاتی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ جماعت بھی قرآن جیسا کلام بنانے میں ناکام و نامراد ہو جائے گی اسی لئے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انسان اور جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں تو وہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے ولو کان عبازہم لبازن زہیرہ چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں موسیقی